دنیا بھر میں جہاں بھی پتھان ہوں گے مسلمان ہوں گے دنیا میں پتھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پتھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پتھان تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پتھان ہوں اور چودہ سو سال سے مسلمان زمان قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں ان قبائل میں سب سے نمائع پشتون یا پتھان ہیں جبکہ بعض مہرخین کشپیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پتھان یہودیوں نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے دس گمشدہ قبائل سے ہے ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلاوطن کر دیا تھا جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ پاتھ ہو گئے اہب آپ آپ تمام دوستوں کو اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدیت کہتے ہیں اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پر کلک کیجئے رادرین جیویش اٹلس میں سبسکرائب کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی ایک بہت بڑی آماج کا تھی بنی اسرائیل کے تاجر زمان قدیم میں بزیرہ بزریہ بحری جاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر اترتے رہے اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادتگاہیں قائم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے زمان قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اسی طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے لیکن چند ایک کے سوا جنہوں نے کسی حد تک اسرائیلی انصر کا وجود ان لوگوں میں تسلیم کیا ہے کسی نے اس نظریے کو درخور اطاع نہیں سمجھا اور باز واضح اسرائیلی اثرات کو قریب کی اسلامی تہذیب کا مرہون منت کردانتے ہیں اہباب اسرائیل میں بارہ قبائل آباد تھے جنہیں بن اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا چاہتا تھا کہا جاتا ہے کہ صرف دو قبائل کے یہودی تورات پر عمل کرتے تھے جبکہ باقی دس قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بن اسرائیل کا حصہ تھے آج کا شمال اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے نینوہ کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا جبکہ جوڈا کے نام سے موظوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے ہمناوروں نے قبضہ کیا جب بابل کے فرما رواب بخت نصر نے جروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بن اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں چاپسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں کرتش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھ جاتا ہے پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اباوجدات کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ بظاہر شاہ مرہوم برملہ یہ قرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے اس طرح پاکستان اور افغانستان کے نسخ آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے پہنپائیوں پر مشتمل ہے عرب مسلمان حضرت اسمائیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا جہاں سے وہ حجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے سفر حجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ سے شادیاں کی حضرت حاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسمائیل کا جنم ہوا جو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسمائیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو مکہ میں لاکر آباد کر دیا جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ بنتے ہوئے حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی آپ علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اس لیے ابتدا سے ہی بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بنی اسرائیل کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و معصب سے وابستگی کے وجہ سے ایک خاص مقام رہا ہے ملا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو ایک اور انٹلچرس بات سے بھی یہاں پر میں آگاہ کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو معاملات یہاں پر تیپ آئے تھے ان معاملات کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی حل کیا جاتا رہا ہے ناظرین یہ قوم اکتویل مدد کی آسائش اور حکمرانی کے بعد کتبیوں کے غلامی میں چھکڑی گئی تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیچا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کتبیوں کے غلامی سے آزاد کر کے بحر احمر کے پاس واپس فلسطین میں لے آئے یہاں آپ کے بعد آپ کے بائی حضرت حارون علیہ السلام پیغمبر اور پادشاہ ہوئے اس کے بعد ایک طویل مدد تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی اس دوران پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں جیسے مند و سلوہ وغیرہ تاہم اس قوم نے نعمتوں کی قدر نہ کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو باپ بیٹوں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام سے عزت پخشی حضرت سلمان علیہ السلام نوی صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرما روا اور پیغمبر تھے جنہوں نے یروشلم میں ایک وسیع اوریز عبادتگاہ تعمیر کی جو حیکل سلمانی کہلائی یہ بات ازام بنی اسرائیل رائے حق سے اٹھتے چلے گئے اور یہاں تک حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کرتے رہے اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی پادشاہت قائم کر لی جب بنی اسرائیل دینی اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت عرمیہ علیہ السلام کو وہی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مولد دی ہے لیکن تم نے میرے حکامات فراموش کر دی ہے اب میں تم پر ایسا حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا جب عرمیہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قطعہ مشروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لکھایا اس کے ساتھ بھی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے جبکہ یہود کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلاوطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے پشتوں کے پشتیں لگا دیئے اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا یہاں تک کہ بیت المقدس جو ہے وہ اور حیکل سلمانی کو تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کیلئے جلاوطن کر دیا دوسری بار بنی اسرائیل کو جلاوطنی کی وجو یہ بیان کی جاتی ہیں اس قوم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ دس قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگرتہ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل فارس ایران کے قریب غور میں ان آن بسے اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک پھیل گئے جو اس وقت افغانستان پاکستان اور ہندوستان کہلاتے تھے تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قرائش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے سرداروں کو واپسی پر حضور علیہ السلام نے تحقیق بھی دیئے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا گیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پتھان بن گیا افغانوں کی روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے اور پھر یہی لفظ بعد میں لسانی تغیرات کے باعث پتھان بن گیا جبکہ لفظ پختون کی وجہ تصمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر تغیرات کے باعث پتھان بن گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہو وغان کرتے رہے ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں پاکستانی پتھان اور پشتون ایرانی افغان مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد زیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منصوب کی گئی ہیں بعض مہرخین کے مطابق پتھان آریائی یا یونانی نسل سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوئے ہیں اور اس سے آگے کے نکلتے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو بکیہ زندگی ہے وہ اسلام کی ترویج اور اشات میں انہوں نے صرف کر دی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ جب عبد الرشید جو ہے وہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر تو آقے دو جہانس رسول اللہ کے قریبی ساتھی حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحب زادی ان کے مورس عالیٰ کے نکاح میں دی دی تھی جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بکیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشات میں صرف کر دی اس طرح قیس عبد الرشید کے اولاد پتھان کہلاتی ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنیچرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت تعلوت کی سینٹیسویں پشت سے تھا اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنیچرائیل سے ہی بنتا ہے اور یہ بڑی عجوبہ خیز بات ہے کہ ان میں یوسف زی یعنی یوسف کے بیٹے دعوت خیل یعنی دعوت کے بیٹے موسیٰ خیل یعنی موسیٰ کے بیٹے اور سلمان خیل یعنی سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں